عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے میں نے عرض کیا واقعی وہ بڑا گناہ ہے میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس در سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کونسا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ زنا کرے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کرو مجھ سے اس اقرار پر کہ اللہ کا شریک کسی کو نہیں کریں گے اور زنا اور چوری اور ناحق خون جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا نہیں کریں گے پھر جو کوئی اپنے اقرار کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ پر ہوگا اور جو کوئی کام ان میں سے کر بیٹھے گا پھر اس کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی یعنی حد لگے گی تو وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہے اور اگر دنیا میں اللہ اس کے کام کو چھپا لے تو روز محشر اللہ کو اختیار ہے چاہے اس کو معاف کر دے یا چاہے عذاب دے حضرت ابو زرغیفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے یہ سن کر عرض کیا اگرچہ وہ شخص زنا اور چوری کرتا ہو فرمایا خواہ وہ زنا یا چوری کرے